اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج ہم بات کریں گے حقیقی پیار کے بارے میں کہ حقیقی پیار کیا ہے پیار کی حقیقت کیا ہے دیکھئے انسان کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم رشتہ مہباب کا ہوتا ہے لیکن ایک ماباب اپنے نشیڑی بیٹے سے یعنی چرس گھانجہ پینے والے یا شراب اور دارو پینے والے بیٹے سے نفرت کیوں کرتے ہیں اور ایک نشیڑی باپ سے اس کی اولاد پیار کیوں نہیں کرتی کیوں ایک برے ہزبند ایک برے شوہر سے اس کی بیوی پیار نہیں کرتی اور کیوں ایک مرد اپنی بدچلن بیوی سے محبت نہیں کرتا کیوں کہ لوگ پیار اور نفرت انسان سے نہیں اس کی اچھائی اور اس کی برائی سے کرتے ہیں بڑے سے بڑے رشتے کو بھی انسان اس وقت تو ٹھوکر مار دیتا ہے جب وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اچھا بیہیو نہیں کرتا اور میں اسے پیار نہیں سمجھتا میں اس کو دھوکہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ ہے دیکھئے اچھائیوں سے تو وہ بھی پیار کرنے لگ جاتے ہیں جو ہم کو جانتے تک نہیں آپ دیکھئے آپ کسی انجان کسی اجنبی کے ساتھ کوئی بھلائی کرلو کوئی نیکی کرلو کوئی احسان کرلو تو پیار تو وہ بھی کرنے لگ جاتا ہے تو اس میں کیا بڑی بات ہے کہ آپ کا دوست آپ سے پیار کرتا ہے یا آپ کا بھائی آپ سے پیار کرتا ہے یا آپ کی بیوی یا آپ کا ہزبند آپ سے پیار کرتا ہے یہ پیار تھوڑی ہے یہ تو ایک دھوکہ ہے اسی وجہ سے تو لوگ دھوکے پر دھوکہ کھاتے ہیں کسی سے اچھائی کرو تو وہ تم سے پیار کرے اور اگلے ہی پل تم کچھ برا کرو تو وہ نفرت کرنے لگ جائے یہ پیار نہیں ہے اور یہ بالکل پیار نہیں ہے میں ایک مثال دیتا ہوں اگزیمپل ہے پیار سیکھنا ہے تو کتے سے سیکھو جو اپنے مالک سے بہت پیار کرتا ہے مالک پر ہر پل ہر لمحہ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اس کو اس کتے کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کوئی مطلب نہیں کہ اس کا مالک کتنا برا ہے یا وہ نشا کرتا ہے یا وہ چرس گانجہ پیتا ہے یا شراب پیتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے لیے تو اس کا سب کچھ اس کا مالک ہوتا ہے شاید اسی کو حقیقی پیار کہتے ہیں حقیقی محبت کہتے ہیں حقیقی عشق کہتے ہیں میری آج کی بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ بات ذرا اوچھے لیول کی ہے کتہ اتنی اصلی محبت کیوں کرتا ہے اتنا حقیقی پیار کیوں کرتا ہے کیونکہ اس نے محبت اور پیار دنیا والوں سے نہیں سیکھی ہے اس نے محبت اور پیار فطرت سے سیکھی ہے اس نے اپنے رب سے سیکھی ہے کتہ اپنے رب کی سنت پر عمل کرتا ہے اس لیے کتے کی محبت انسان سے زیادہ مخلص خالص اور پیور ہوتی ہے لیکن انسان تو اشرف المخلوقات ہے ہر لحاظ سے اور ہر حساب سے دنیا کی تمام مخلوقات سے برتر اور اوپر ہے مگر کب اس صورت میں جب وہ اپنے رب کی سنت پر عمل کرے تب وہ بندہ بنتا ہے جب حقیقی محبت کے بدلے وہ حقیقی محبت دے گا جب حقیقی پیار کے بدلے وہ حقیقی پیار دے گا دنیا کو تم سے کوئی مطلب نہیں ہے دنیا تو تم سے پیار بھی نہیں کرتی وہ تو تمہاری اچھائیوں سے پیار کرتی ہے تمہارے اچھے اخلاق اور تمہارے اچھے بیہیوئر سے پیار کرتی ہے اور تمہاری اچھی باتوں سے پیار کرتی ہے تم اگر ان کے ساتھ اچھے ہیں تو وہ تمہارے ساتھ اچھے ہیں اگر وہ تمہارے تم ان سے برے ہو جاؤ وہ بھی تم سے برے ہو جاتے ہیں دنیا کو تم سے اور صرف تم سے کوئی غرض نہیں ہے تم سے حقیقت میں تھو حقیقی پیار تمہارا رب کرتا ہے تمہارا بروردگار کرتا ہے جو تمہاری غلطیوں کے باوجود تمہارے گناہوں کے باوجود تم کو کچھ نہیں کہتا تم کو رزق دیتا ہے تم کو کھانا پینا دیتا ہے تم پر بارش بند نہیں کرتا تم پر ہزاروں نعمتوں کے دروازے بند نہیں کرتا تم کو زندگی دیتا ہے تم کو معافی دیتا ہے تم کو موقع دیتا ہے تو پھر کیوں ہم اپنے رشتوں کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں کیوں شکوے شکایت اور گلے کرتے رہتے ہیں کیوں دکھی ہوتے ہیں کہ میری ماں ہے لیکن مجھ سے پیار نہیں کرتی میری بیوی مجھ سے محبت نہیں کرتی میرا باپ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا میری ایک بات آپ سمجھ لو اور گانڈ بان لو یہ دنیا ہے اگر دنیا والوں کا پیار حاصل کرنا ہے تو آپ کو ان کے ساتھ اچھا کرنا ہی ہوگا اگر تھوڑی سی بھی غلطی کروں گے تو پیار ہوا ہو جائے گا لیکن ہاں اگر پھر بھی آپ کو آپ کی غلطی اور گناہوں کے باوجود بھی اگر پیار مل رہا ہے تو پھر ان لوگوں کے اندر خدائی صفت ہے وہ آپ کے لئے نعمت ہے ان کی قدر کر لو پر آج کی ریالیٹی ایسی ہے کہ اب ایسے رشتے نہیں رہے اب آپ کے پاس دو راستے ہیں یا تو دھوکے میں رہو یا پلٹ آؤ حقیقت کی طرف ریالیٹی کی طرف اور اپنی آنکھیں کھولو اور آنکھیں کھول کے جیو اگر نہیں ہے تو پھر شکوا نکر گلا نکر یہ دنیا ہے پیارے یہاں غم کے مارے تڑپتے ہیں سارے شکوا نکر گلا نکر خضا اس گلستہ پر آتی رہی ہے ہوا سوکھے پتے اڑاتی رہی ہے یہاں پھول کھل کے بہاروں سے مل کے بچھڑتے رہے ہیں تو شکوا نکر گلا نکر یہاں تیرے عشقوں کی قیمت نہیں ہے رحم کرنا دنیا کی عادت نہیں ہے کسی نے نہ دیکھا یہاں خون کے آنسو جو چھلکتے رہے ہیں تو شکوا نکر گلا نکر مجھے امید ہے کہ آج کی اس حقیقت کو آپ سمجھ گئے ہوں گے میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ